بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب میرا مطالبہ ایزر نمبر چھے میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو مبلغ اکیس ارب اٹھارہ کروڑ آٹھ لاکھ نوزار چار سو دس روپے کے کل مطالبات ایزر بس اتصالہ مد بلوچستان پولیس میں بقدر ایک روپے کی تخفیف کی جائے شکریہ تحریک تخفیف ایزر پیش ہوئی جناب سانا بلوچ صاحب اور اختر حسین لانگو صاحب آپ تحریک تخفیف ایزر کی بابت وزاد فرمائے شکریہ جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر موضوع مطالبات ایزر میں تخفیف کی بات ہو رہی تھی میرے معزز دوستوں نے یہ کہا کہ شاید اپوزیشن بہت سے اداروں کو بند کرنا چاہتی ہے یا اداروں کی کارکردگی متاثر کرنا چاہتی ہے تخفیف ایزر یعنی جو ہمارے قط موشنز ہیں کہ یہ پیسے بچا کے کہیں اور لگائے جائیں اگر اپوزیشن سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کفایت شہوری کے مد میں بہت مدلل اور اچھے طریقے سے اپنے مطالبات ذر کی باتیں کرے یا پیش کرے تو یہ چیزیں حکومت کی طرف سے بھی آنی چاہیئے تھے جناب والا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تیس سے چالیس کے قریب مطالبات کی ذر کی قراردادیں ہیں اور وہ دو لائنوں سے زیادہ انہوں نے پیش نہیں کیا یہ ان کے مطالبات ذر کے میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں ان کے ڈیمانڈز اب اگر حکومت خود ان کے بارے میں تفصیل فرام کرتی تو شاید یہ کنفیوزن ہی پیدا نہیں ہوتا سب کو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کیا ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے مراد ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے ایک منٹ دنیش صاحب ایک منٹ یارا تھوڑا سا جی آپ نے جو بکس فرام کی ڈیمانڈ اینڈ گرانٹس کی انگریزی میں فرام کی بہت بڑے والیمز تھے یہ اجداز کزشتہ چار دن سے چل رہا ہے ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کافی ٹائم لگے گئے ان مطالبات ذر کو اپروف کرنے میں بجت کفائیت شہاری یہ جو ریسورسز ہیں چار سو بیس یا چار سو انیس ارب کا ہمارا اس میں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ ان کی بڑے مصبت انداز میں اپنے معاشرے میں تقسیم یہ بہت ہی اہم پہلو ہیں اور اس پہ صرف وقت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کریں ان کے اوپر بیٹھ کے مدلل انداز میں بحث کریں اور اس کے بعد حکومت بھی بہت سے معاملات میں انگیج رہے اور یہ سمجھے کہ جی اگر پوزیشن کی طرف سے اچھی تجاویز آ رہی ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے تو شاید بلوچستان کے بہت سے معاملات ہو جائیں میں اب اس تفصیل میں مزید نہیں چاہنا چاہتا میں آتا ہوں بلوچستان پولیس کے حوالے سے جو مطالبات ذر کیے گئے ہیں جنابے والا بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پر پر پرسن ایکسپینڈیچرز ہمارے لاؤ انڈ آرڈر کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں لاؤ انڈ آرڈر جو ہے یا امن و امان کے قیام کے حوالے سے پولیس کا لیویز کا کانسٹیبلری کا اور پھر جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو سیول آرڈ فورسز ہیں ان کا بہت بڑا اور کلیدی کردار ہے لیکن کیا ایک معاشرے میں ہم صرف اور صرف امن و امان کو بندوق تانے چیک پوسٹ چوکیوں وردیوں جوتوں اور اسلہ کے ساتھ دیکھتے ہیں یا ہم بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں جو لا انڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ان کا ہم نے کبھی سوشیو اکنومک انیلیسز کی ہے اگر ہم بلوچستان کو ایک جو کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جی لا انڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے چار سے چالیز پچاس گروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے اور وہاں پر ایک نئی پولیس ٹیشن بنانی چاہیے نئے لوگ برتی کرنی چاہیے فورسز میں نئے چیک پوسٹ بنانے چاہیے یا نئے اور جدید اسلحہ خرید کے ہم بلوچستان کے اندر امن و امان برکرا رکھیں گے یہ والا جو سوچ ہے یہ بلوچستان کے اندر جو رئی سئی امارے دسترخوان پر جو پڑی روٹی ہے غریبوں کی جو ابھی ویسے ہی آدھی ہے وہ جناب والا وہ آدھی روٹی بھی بلوچستان کے غریبوں کے دسترخوان پر نہیں رہے گی غربت اس حد تک بڑھے گی جو صوبہ دو ازار دو اور دو ازار تین میں پچاس فیصد ملٹی ڈیمنشل پویٹی یہاں پر تھی یعنی کسیر الجیتی غربت دو ازار چھے میں پچاس سے باون فیصد تھی آج دو ازار اٹھارہ اور انیس میں ایکنومک سروے رپورٹ ہے انفوچنٹری جو ایکنومک سروے رپورٹ جب فیڈل گورنمنٹ کا بجٹ پیش ہوتا ہے اپنا ایک ایکنومک سروے رپورٹ بناتے ہیں اس کی کوپیاں ادھر امیں ان کے بجٹ میں خلال جون چھے کو ہوا تھا پیش کب ہوا تھا چھ سات جون کو پیش ہوا تھا ہماری لائبریوریوں میں اور ممبران کے سامنے اونی چاہیے تھی اس میں پاکستان کا پورا ایکنومک سیناریو اس کا پورا ایکنومک کیا کہتے ہیں لینڈسکیپ اور سنیپ شاٹ بیا ہوتا ہے اس کے مطابق بلوچستان میں ملٹی ڈیمنشل پورٹی کسیر الجیتی غربت کسیر الجیتی غربت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں کسیر الجیتی غربت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی قوم کتنی تعلیمی آفتہ ہے کتنی سہد کے حوالے سے جو ہے وہ امپاورڈ ہے ان کے پاس سہولتیں ہیں کتنی سڑکیں ہیں کتنی انفریسٹرکچر ہے کتنے لوگوں کے جو روزگار کے مواقع ہیں یہ سب چیزوں کو کلکولیٹ کر کے کسیر الجیتی ملٹی ڈیمنشل پورٹی انڈیکس نکالا جاتا ہے بلوچستان میں چیاسی فیصد لوگ جو ہیں ملٹی ڈیمنشل پورٹی انڈیکس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا ٹرینڈ کیا ہے بلوچستان میں ٹرینڈ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا وہ ریپیڈلی وہ سکائی راکٹنگ ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کیونکہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اس پہ ایک اچھی سی ڈیبیٹ نہیں ہوگی ہم اس کا ایک بڑا کریٹیکلز انیلیسز نہیں کریں گے تو یہ رکے گا نہیں ہم ہر سال اس دفعہ کے جو بجٹ میں یہ وائٹ پیپر ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں کلیرلی دیا بھی گیا ہوا ہے میں رات کو پڑھ رہا تھا یہ ہے جو ہمارا بجٹ تھا پچھلے سال کا دو آزار اٹھارہ انیس کا وہ جنابے والا اٹھتیس ارب روپے کا تھا لا انفورسمنٹ جس میں پولیس پولیس کانسٹیبلی لیویز آپ کے اومڈیپارٹمنٹ جیلز وغیرہ یہ سارے آ جاتے ہیں یعنی ایک سال میں ستارہ اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا ہے ستارہ اشاریہ چھے فیصد اضافہ یعنی اٹھتیس ارب روپے سے چھوالیس اشاریہ سات ارب اٹھلونس لیک پینتالیس ارب روپے تک پہنچ گیا ہے لیکن اگلی دفعہ اسی طرح پھر کچھ کرا دادیں آئیں گی مطالبات ازار کی جس میں چھے سے سات ارب آٹھ ارب آپ ایڈیشنل خرچ کریں گے بلوچستان میں اس وقت امن و امان پر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جس پہ ہم کتنی دنوں سے بیس کر رہے ہیں یہ جو پی ایس ڈی پی ہے یہ ایک سو نو ایک ست دس ارب روپے کا ہے جس میں سے ساٹھ سے ستر فیصد اس سال خرچ ہونا ہے سارا بھی نہیں ہوگا یعنی ساٹھ سے ستر ارب روپے بلوچستان میں تعلیم سہت واتر ان سینیٹیشن ایڈوکیشن یومن ریسورس ڈیولپمنٹ مائننگ منرل فشریز ایگری کلچر سب پہ آپ کے ستر ارب روپے خرچ اس سال نہیں ہوں گے لیکن بلوچستان میں سالانہ ستر سے اسی ارب روپے صرف لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز پہ یا لاؤ انڈ آرڈر پہ خرچ ہوتے ہیں تو آپ اس کا اگر تقابلی جائزہ لیں تو کیا ایسا سغریب صوبہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ جہاں پر پوری ایک کروڑ بیس لاکی آبادی کے لیے آپ اتنی رقم خرچ نہیں کرتے جہاں پر آپ لاؤ انفورسمنٹ یا ایک لاؤ انڈ آرڈر کو برکران اکرے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کو اس کو متوازن بنانا ہے یہ صوبہ امارہ ہے ہم کرٹسائز نہیں کرتے ہم امن و امان کی صورتحال خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن ایز ای پولیٹیشن پولیٹیکل رپریزنٹیٹیو تھے ایک ذمہ دار بلوچستان کے شخص کے یہ اماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دسترخوان پر روٹیوں کی تعداد میں اضافہ کریں ہم روزگار کی تعداد میں اضافہ کریں ہم اچھی تعلیمی میاری سکول بنائیں ہم تانوں کی بجائے ہم لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں سکول اور آسپیچلز بنائیں اب میں آپ کو ایک چوٹی سی اور ڈیٹیل بتاؤں گا ہم نے میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ ہم پیسے زیادہ دیں گے پولیس کو اور ہم نے امان کی صورتحال اچھی ہوگی یہی ایک توجی ہوگی میرے دوست یہی کہیں گے نا میرے پاس ایک ڈیٹا ہے چارٹ ہے میں اس کی مدد سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کوئے میں جتنا پیسہ ڈال رہے ہیں یہ پانی صاف ہونے کا نام نہیں لے رہا بد امنی بڑھ رہی ہے کرائمز بڑھ رہے ہیں انسیدنٹ بنز رہے ہیں یہ میرے پاس چارٹ ہے کرائمز کا بلوستان کے تمام کرائمز کا دو ازار چودہ میں جتنے بھی بلوستان میں آٹھ ہزار آٹھ سو تر تالیس کرائمز رپورٹ ہوئے اس کے بعد ہم نے دو ازار چودہ سے دو ازار پندرہ کے میرے پاس ڈیٹیل پڑھے ہیں ہم نے نو سے دس سرب روپے اور دے دیئے لائنڈ آرڈر میں اضافہ کی یہ ٹرنڈ بلوستان میں پندرہ سے سولہ پرسنٹ انکریز کا اینیول انکریز سو ستارہ کرائمز ہوئے یعنی کیا ہوا جنابی والا دو سو تین سو اور کرائمز میں اضافہ ہوا دو ازار ستارہ میں ہم نے دو ازار پندرہ سولہ میں اور پیسے ڈالے بیس بائیس ارب روپے دو ازار ستارہ میں یہ میرے پاس گراف ہے اگر کہتے ہیں میں ساتھ میں رقم بھی پڑھوں گا کہ دو ازار سولہ اور ستارہ میں انتیس ارب یعنی دو ازار چودہ پندرہ میں یہ تہیز تھا ہم نے دو ازار سولہ ستارہ میں انتیس ارب ساڑھے انتیس ارب لائنڈ آرڈر کو دیئے لیکن کیا ہوا کرائمز نو ازار چار سو انناسی کرائمز جو ہیں بلوچستان میں ریکارڈ ہوئے یہ سارے کرائمز ہیں چوری ڈکیٹی بم بلاز ٹاگٹ کیلنگز انسیڈنس یہ ساری چیزیں شامل ہیں اسی طرح دو ازار اٹھارہ میں تھوڑی سے کچھ انسیڈنس میں کمی ہوئی لیکن جنرل کرائمز بڑھ گئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے جو ہماری حکومت آئی ہے نہیں ہمارے دوستوں کی جام صاحب کی بلوچستان میں شرع بد امنی وہ چوالیس فیصد بڑھ گئی ہے کل کا انسیڈنس لوڑ لائی کا آپ کے سامنے ہیں یعنی بلوچستان میں انسیڈنس لاؤ اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ نو مہینے میں بلوچستان میں چوالیس فیصد دن میں اضافہ ہوا ہے ان کی اگر ڈاکومنٹیشن بنا کے بیج دی جائے اسمبلی کو تو آپ خود ایران ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ لائی انڈ آرڈر کیلئے مزید رقم دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے مسئلے کا حل نہیں ہے اگر کسی کو یہ کہیں کہ ہم اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ڈالیں گے ہم کرائم کم کریں گے نہیں آپ سمجھتے ہی نہیں کرائم ہوتے کیوں ہیں آپ کبھی یہ ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ کرائم کی وجوہات کیا ہیں اس کے ایکسٹرنل اس کے انٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز کو سب جانتا ہے لیکن ہم نے کبھی بلوچستان کے انٹرنل فیکٹرز پر بات کی ہے ہم نے کبھی بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر بات کی ہے ہم نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی غربت پر بات کی ہے ہم نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی احساس محرومی پر بات کی ہے ام نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی خراب اکمرانی پہ بات کی ہے ام نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی اسلام آباد اور بلوچستان کے مابین احسال سے بیگانی کی پہ بات کی ہے ام نے بلوچستان میں پچیس لاکھ بچوں کی تعلیم سے محرومی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو اسکول سے محروم ہیں ام نے بلوچستان میں اپیتائیٹس اے بی سی اور سہد کے شعبے میں خرابی پہ بات کی ہے ام نے بلوچستان میں سرویس ڈیلیوری پہ بات کی ہے بلوشستان کے اندر باسٹھ فیصد لوگ بلوشستان میں باسٹھ فیصد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے جناب والا بلوشستان میں باسٹھ فیصد لوگ جس طرح کرونے وسطہ میں کوئے کا پانی پیتے تھے ابھی تک باسٹھ فیصد لوگ کوئے کا پانی پیتے ہیں بلوشستان کی چوالیس فیصد آبادی وہ بالو میں نہیں ہوتی ان کو ایک روشنی لائٹ بجلی تاریں یہ کیا ہوتی ہیں جناب والا یہ کوئی میمان خانہ ہے یا اسمبلی ہے آپ اپنی بات تھوڑی اس تحریک سے متعلق میں تحریک سے متعلق ہی بات کر رہا ہوں لیکن لگ رہا ہے مجھے لا اینڈ آڈر کا مسئلہ ادھر زیادہ لگ رہا ہے لگتا ہے ادھر بھی لا اینڈ آڈر کا ایشیو ہو گیا تو جناب والا میں ابھی آپ کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ہمیں جستفائے کرے اس مطالبات کے ذر کو بے شک ان کی تعداد زیادہ ہے وہ اس مطالبات کے ذر کو قبول بھی کروا ہے جستفائے کریں کہیں کہ جی ہم نے پیسے زیادہ دیے یہ یہ بہتری آئیں ہم نے زیادہ پیسے دیے ہم نے دسترخوان سے روٹی آپ کی کم کی ہم نے آپ کے روزگار کے ذرائع کٹ دیے ہم نے آپ کے سکولوں کے پیسے کٹے ہم نے دس سے بارہ عرب سالانہ جو ہے لاؤ ان آرڈر کو دیے ہیں ہم نے آپ کو پرسکون زندگی دی ہے ہم نے آپ کو جو ہے بلوستان میں چھوڑی ڈکیٹی کبزہ مافیاس کو ختم کر دیا ہے ہم نے بلوستان کے لوگوں میں ایسا سے وہ کیا کہتے ہیں پرعدمادوی اضافہ کیا ہے میں الیکٹیڈ رپریزنچیٹیو ہوں ہم سڑکوں پر جانے سے جو ہے دس دفعہ کتراتے ہیں پہلے گھر سے اپنے نکلنے سے پہلے جو عام شہری ہے وہ تو خدا کے آسرے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلتا ہے اور ایک اب میں آپ کو چھوٹی سی جنابے والا ایک اور ایک اور حقیقت بتاؤں دو ازار تین میں بلوستان میں ایک آنوے تانے تھے توٹل کل ایک آنوے پولیس اسٹیشنز تھے اس کے بعد دو ازار پندرہ میں دو سو بائیس پولیس اسٹیشنز ہو گئے جب ہمارے پاس ایک آنوے تانے تھے تو اس وقت کرائم ریٹ بلکل کرائمز کی تعداد کم تھی جب ہمارے پاس تانے زیادہ ہو گئے تو کرائمز کی تعداد اور بڑھنی لگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ میں کہتا ہوں پولیس والے جا کے لوگوں سے کرائم کرواتے ہیں دیکھیں ریاست کا شہریوں کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے آپ سب دوستوں کے لیے جو ووٹر آپ کا ہوتا ہے وہ شہری ہے ریاست کا ریاست اپنا تعلق شہریوں کے ساتھ تانوں کے ذریعے بندوق کے ذریعے چیک پوستوں کے ذریعے نہیں بناتا ریاست اور شہری کے درمیان جو رشتے ہیں تعلق ہیں وہ بجلی کی تاروں سے نکبتی ہیں وہ اچھی سڑکوں سے بنتی ہیں پانی کی پیپ لینوں سے نکلتی ہیں گیس کے سہولت سے نکلتی ہیں اچھی تعلیمی اداروں کے ذریعے بنتی ہیں اچھے آسپیچلز کے ذریعے بنتے ہیں اچھی سرویس ڈیلیوری کے ذریعے بنتے ہیں پھر عوام اپنے آپ کو ریاست کے ساتھ امہانگ سمجھتے ہیں آج بلوچستان میں کوئی بھی شہری آج بلوچستان میں کوئی بھی شہری وہ اپنے آپ کو ریاست کے ان تمام سہولیات کے ساتھ منسلک ہی نہیں سمجھتا اب میں آپ کو خاران لے جاؤں گا کوئی مجھے یہ بتائے کہ وہاں پر ریاست نے یا حکومت نے کون سی چیزیں لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہے اور میں مسئل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبات کے ذر میں یہ جتنا پیسہ یہ انمارے دوستوں نے یہاں پر مانگا ہے یہ اکیس ارب اٹھارہ کروڑ روپے کا بلوچستان میں ہم ان کو اکیس کرب بھی دینے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے آپ کے مفت میں مخالفت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں زہود صاحب اس کو ڈیفر کریں اور ایک ڈیبیٹ بلوچستان میں گورننس اور لا انڈ آرڈر کے اوپر لے آئیں ہم بلوچستان کو دس سے پندرہ سال کا گورننس اکمرانی اچھی اکمرانی انصاف جس کی بات میرے دوستوں نے کی اور امن اکمرانی انصاف اور امن یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان تینوں چیزوں پر آئیں ایک دو تین چار پانچ دن اپنے دوستوں کو سمجھائیں اوم ورک کر کے آئیں ہم اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں بلوچستان کو ورنہ ورنہ جناب والا ورنہ جناب والا اب 좋은 خالق اب دلالہ عبدالخالق صاحب سب سے زیادہ بدلنی کے شکار آپ ہوئے ہیں سب سے زیادہ بدلنی کے شکار آپ ہوئے ہیں آپ کو کمسکمبیٹ کے سنیں سب سے زیادہ داشته ہیں آپ کی گھرتیں گریں ہیں آپ کے ہر محط پردیں آپ کو گھرمے گریں ہے آپ کو کمسکمبیٹ کے سنیں جنتے ہیں ایجان پر ب vitamić میں بات کر رہا ہوں route in the house نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے بلکل بھائی آپ تصر تقریر کر سکتے ہیں آپ توجہ دلائے سکتے ہیں آپ پوری تصریر کہا سکتے ہیں بھائی آپ und pey آپ کےforce والیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ٹائمز آیا کر رہے ہیں بھائی آپ رول کو والیٹ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں بھائی ایس طرح نہیں ہو سکتے ہیں بھائی آپ اس طرح نہیں ہو سکتے ہیں کٹ موشن کو سمجھیں میرے بھائی رولز آف پروسیجر موجود ہے ہم مکردیسس موجود ہے اس کے مطابق کسر نہیں کریں گے آپ رولز کو وائلت کر رہے ہیں خالق حضار صاحب آپ نہیں کریں گے آپ چار گئے میں کو کیوں سنگی آپ اپنی علیہ جزائیں نہیں کریں تقاریم میں نے سن لیا آپ نے سن لیا آپ نے اپنا پلیٹ پریشر کر رہے ہیں آپ رولز کے مطابق کسر رہے ہیں جناب اسپیکر رولز کے مطابق نہیں کریں گے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے ایک گئت میں کھی سنے ان کو آج واکی اٹ نہیں کریں گے عبدال خالق بھائی آپ کے کان میں جو بول دیا گیا آپ کے کان میں جو بول دیا گیا وہ ہم میپورو آ میں دیکھ لیا آپ ایک گئتہ جو بول دیا گیا وہ ہم نہیں پورا آئین لے جناب اسپیکر آپ کی تقریر نہیں سنو آپ جو بھی کرم واکاتٹ نہیں کریں گے جناب اسپیکر آپ نے پی ایس ڈی پی ویڑت پریسے لیے آپ اپنے پیس ڈی پی میں پیسے لیے ہم اپنے تائم لیں گے آپ نے پیسے لیے ہم اپنے تائم لیں گے آپ اپنی کٹ موشن پر بات کریں ہم اپنے تائم لیں گے آپ اپنی کٹ موشن پر بات کریں ہم تائم لیں گے ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے آپ نے پیس ڈی پی میں پیسے لیے ہم اپنے تائم لیں گے نہیں نہیں آپ نے پیسے لیے ہم تائم لیں گے رات تک آپ چیختے رہے ہیں وہ آکھاونٹ نہیں کریں گے فیس بک کی تقریب نہیں ہوگا فیس بک کی تخریر نہیں ہوگا آپ دوسرا مشورہ کر لیں یہ نکام ہوگا دوسرا مشورہ کر مرہی آپ وہ جانس ہے ہماری دوسرا مشورہ کر لیں یہ نکام ہوگیا اس کو ان سمجھ گئے اس کو ان آمدے پر دادیں اس کو ہم سمجھ گئے آپ جا کے سٹیز رکھا دے آپ ایوب سٹیڈیم عبدالخالی قزارہ صاف مرزیہ مرزیہ کیسے وہ منیسٹر ہو یارد ایک قزارہ کو نہیں بچا سکتے کیسے وہ منیسٹر ہو آپ تشریف رکھیں عبدالخالی قزارہ صاحب نہیں نہیں آپ فل کر سکتے جناب سپیکر عبدالخالی قزارہ صاحب آپ تشریف رکھیں میں کنکلیٹ کروں جناب سپیکر یار آپ اتنا تقریح کر رہے ہیں وہ تھک کر سو رہے ہیں اس کا تو خیال کریں ایک منٹ ایک منٹ جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے دوست جو میں نے تجویز دی ہے کہ گورننس جسٹس اور سیکیورٹی یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیبیٹڈ دنیا کی آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے دنیا کی اندر مسائل جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہاں پر قومیں یہ سب سے سنجیدہ فورم ہے ہم ہو سکتے ہیں عمر میں اپنے بزرگوں سے بہت کم ہوں گے جو ابھی گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس سب نے ہمیں ووٹ دے کر اس لیے بیجا ہے یہ کہ ان کا علم دانش سب ہمارے ساتھ ادھر آئے گا ٹرانسفر ہوگا ہم اس سیوبے کو پس باندگی بدحالی پجمردگی بو کفلاس پیاس سے نکال سکیں گے اور میں یہ سمجھ رہا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیس عرب کے مطالبات ذر میں کہہ رہا تھا آپ جسٹیفیکیشن دیں میں نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے ایک منٹ نصر اللہ بھائی ایک منٹ چھوڑیں اس کو ایک منٹ میں بولو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نصر اللہ بھائی ایک منٹ چھوڑیں ایک منٹ زیر صاحب آپ نے شریف رکھے قادر ناہل صاحب آپ کی جوے لمبی چھوڑی تقریر ختم ہوگئے تو میں آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں سر میری آئی آئی وش کہ بلوجستان میں کوئی پرابلم لمبے چھوڑے نہیں ہوتے تو ہم لمبی چھوڑی بات بھی نہیں کرتے بلوستان میں کسی بھی مسئلے کو لے کے دیکھیں کسی بھی مسئلے کو لے کے دیکھیں تو سارے مسائل اتنی لمبے چھوڑیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختصر ارد چیز کو کرنا چاہتے ہیں ہم شارٹ کٹ پر بلیو کرتے ہیں بلوجستان کا مسئلہ شارٹ کٹ سے حل نہیں ہو سکتا اور یہ شارٹ کٹ کی پولیسی اسلام آباد والوں نے اسلام آباد کے منظور نظر اداروں نے اور بلوجستان میں حکمرانوں نے یہ جو بھی بلوجستان کا شارٹ کٹ مسئلے کا نکالنا چاہ رہے ہیں وہ بلوجستان کو مزید پسماندگی بدعالی بدامنی کی طرف دکیل رہے ہیں عدم استقام کی طرف دکیل رہے ہیں شکریہ میں آخری میں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں میرا میری ذات میں ذاتی طور پر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیونکہ ظہور صاحب کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے وہ فینانس منسٹر ہیں یہ لائنڈ آرڈر سیکیورٹی ہو سکتا ہے ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسی سیکیورٹی ایجنسی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں رہا ہوں وہ آکے وہ آکے بلوجستان کے سیکیورٹی ریلیٹڈ کیونکہ ان کا ایک اپنی ایکسپیس ہے وہ آکے ان کیمرہ کی دن سیشن رکھیں اس کو ڈیفر کریں اس کو یہ مطالبات ذرکو ڈیفر کریں اگر وہ جسٹیفائی کر سکے اگر بلوجستان کے اندر لانگ ٹرم ہم یہ امپریشن یہ امپریشن جو ہمارے دوست کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بلوجستان میں ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے کیونکہ بلوجستان میں یومن سیکیورٹی فیزیکل سیکیورٹی سے زیادہ اور یومن سیکیورٹی کیا ہوتا ہے جنابی والا فیزیکل سیکیورٹی تو یہی ہے کہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتی ہیں لیکن بلوجستان میں بدامنی کی وجہ یومن سیکیورٹی کی وجہ سے ہے بلوجستان کا کوئی شخص بیماریوں سے محفوظ نہیں بلوجستان کے نوجوان بے روزگاری سے محفوظ نہیں بلوجستان کے بچے بے تعلیمی سے محفوظ نہیں جب تک آپ یومن سیکیورٹی کو فیزیکل سیکیورٹی کے ساتھ انٹر لنگ کر کے اس پر بیس بباعثہ اور سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے اب یہ غیر سنجیدگی سے اس طرح کہاں ہوگا جنابی والا یہ بلوجستان کی پتانی تاریخی خوشکسمتی ہے یا بدکسمتی ہے کہ ہم سب اس مجھے میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ مطالبات عزر جو بھی پیش کیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے باقیوں پر ہم اتنی مضبوط دلائل نہ دیں لیکن بلوجستان کے اندر خدا رہا اس کلچر کو کمزور ختم کیجئے گا بلوجستان میں اس کلچر کو ختم کیجئے گا کہ ہر سال آخر میں اس طرح پیراگراف میں بیجا جاتا ہے بھی آئیں گے دوہزار پندرہ کے سولہ کے یہاں پر مطالبات عزر ہیں کہ جی باقاعدہ بنائیں یعنی وہ بے قاعدگی بڑی ہوئی ہے آپ اس کو باقاعدہ بنائیں وہ دو لائنوں میں مجھے امید ہے یہ بھی پاس نہیں کریں گے دوہزار پندرہ سولہ میں کس نے کیا کیا وہ پیسے کانگ ہیں کس نے کہا ہمیں پتا نہیں کہتا ہے یہ اسمبلی اس کو باقاعدہ بنائیں یعنی کسی نے چھوڑی کی ڈکیٹی کی جرم کیا ہے اس اسمبلی کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ جرگہ ہے بلوچستان کا یہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہے کسی نے اگر غلط کاری کی ہے یہ جرگہ اس کا فیصلہ کرے کہ اس کو کیا ززادہ دینی چاہیے آپ لوگوں کی بے قاعدگی علاقے عام سے باقاعدہ کروانا چاہتے ہیں تو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کا ٹائم بھی پریشت سے لوگوں کا ٹائم بھی پریشت سے برائے مہربانی عبرول کے مطابق چلا لے اتنا لنبا چوڑے یہ فیسبوک میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ فیسبوک کے لئے تقریر ہو رہا آپ کے لئے نہیں ہو رہا آپ کے لئے تقریر نہیں ہو رہا یہ فیسبوک کے لئے تقریر ہو رہا ہے بھئی یہ اپنی ہوت بنانے کے لئے اپنی آپ کو پاپولر کرنے کے لئے ہو رہا ہے بھئی آپ ٹائم کیوں جائے کر رہے ہیں موشن پہ بات کرے ہیں لوگوں کا ٹائم پریشت سے خدا کیا باس بھائی آپ کا سپیچ ہم میں سابقہ ایک افتے سے ہم سن رہے ہیں سارے سارے لوگ سن رہے ہیں بھائی آپ کتھ موشن پہ اتنا بات کیوں کر سکتے ہیں آپ کتھ موشن پہ اتنا یمی چوڑی تقریم نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک سٹریشن کر رہے ہیں لہذا آپ رون کو وائلت کر رہے ہیں بھائی میں ایک آخی